بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہو گئے اور آج کے ایک نیو اپسوڈ میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں دی رب جو اے کیو پہ اور کل ہی میں بات کر رہا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہے مارچ کے مہینے میں جون جلائی اس طرح نہ گرہ ہے لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ نے اپنی رحمت برسائی بارش ہوئی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں بائک پہ تھا تو کافی زیادہ جو ہے تو بارش تھی اور کافی جو ہے موسم بہترین ہو چکا ہے ابھی اچھا لگ رہا ہے لیکن تھنڈھنڈ سی ہو گئی ہے اور ابھی میں بائک پہ آ رہا تھا تو بہت چیزیں ایسی ہیں جو دسکس کرنی ہوتی ہیں آپ لوگ شاید اس چیز کو کنسیڈر کریں یا نہ کریں لیکن میری نظر میں یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ میں ڈرائیو کر رہا تھا یہاں روٹ پہ اور میرے سامنے سے ایک میل اور فی میل جو ہے وہ بائک پہ بیٹھے ہوئے گزرے تھے اور جیسے ہی انہوں نے مجھے کراس کیا تو میں اس وقت بہت سلو چل رہا تھا جو سپیڈ تھی وہ تھرٹی فورٹی کی ہوگی اور انہوں نے ایک دم سے کراس کیا اور کراس کرتے ہی میں ابھی جیسے ہی میری ان پر نظر پڑی تو وہ جو لیڈیز تھی ان کا جو بھرکہ تھا وہ بلکل ٹائر کے ساتھ بائک کی ٹائر کے ساتھ جڑا ہوا تھا میں بتانے کے لیے ابھی چند قدم جس طرح آپ کہہ لیں کہ میں نے گئر ڈاؤن کیا اور میں سپیڈ دینے کی کوشش کی بائک کو تو وہ بہت بہت ایک بہانک ایکسیڈنڈ میں تبدیل ہو چکا تھا وہ میرے سامنے سامنے گرے اور اتنے کوئی برے گرے جس کی کوئی حد نہیں ہے اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ لیڈیز کا جو مو تھا وہ سارا خون سے بڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی تھوڑی سی لاپروائی کی وجہ سے حالانکہ اگر وہ اگر کوئی بھی یہ میرا ایک بہت آجزانہ سی آپ سے گزارش ہے میری گزارش ہے آپ سے کہ اگر آپ لوگ بائک پہ بیٹھتے ہیں تو اگر آپ کے ساتھ لیڈیز ہیں یا فیملی ہیں یا بچے ہیں تو بہت احتیاط کے ساتھ ان کو بائک پہ بٹھانا ہے آپ نے پہلی چیز اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ان کو بائک پہ بٹھا لیں تو کائنڈلی ان کو ہر تھوڑے ٹائم بعد آپ ان کو ریمائنڈ کروائیں کہ یار اگر آپ نے شال لی ہوئی ہے تو کائنڈلی اپنی شال کو سنبھال لیں اگر آپ نے برکہ پہنا ہوئے تو کائنڈلی اپنے برکے کو سنبھال لیں یہ بہت بہت ایک ہائی لائٹڈ ٹاپک ہے کیونکہ آجز کل ایکسیڈنٹ کی کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور ایکسیڈنٹ کے کیسز بڑھنے کی وجہ بائک پہ سپیشلی اور فیملیز کے یہی ہیں کہ تھوڑی سی لاپروائی انسان کو ایک بیانک ایکسیڈنٹ میں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتی ہے تو کائنڈلی یہ ایک چھوٹا سا میسیج تھا آپ اس کو اپنے جو ہے وہ مائن میں لے آئیں اس چیز کو کہ اپنے ساتھ جب بھی آپ اس طرح کی کوئی گھر سے باہر جا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو کائنڈلی یہ ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے ہے کہ آپ سپیشلی اپنی جو آپ کی لیڈیز ہیں وہ میں ہیں ان کو گائیڈ کریں پراپر گائیڈ کریں کہ آپ لوگ بھڑکا کیونکہ اچھا نہیں لگتا اب جس وقت اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو روڈ پہ آپ کو بتا ہے بہت سی ایسی کریٹیکل سیچویشن بن جاتی ہیں تو وہ ہوتی تھوڑی سی ہلکی سی بے پروائی ہے ہلکی سی لاپروائی ہوتی ہے جس کا نتیجہ اور وہ پھر جو ہے ایک ایک ایکسیڈنٹ میں چینج ہو جاتا ہے تو بہتر یہ ہی ہے بات جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اویر نہیں کریں گے ان کو تو پھر یہ چیز اچھی نہیں ہے لائک آپ کو خود اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو باہر سے کوئی بندہ بتا رہے کہ یار بھائی جان آپ کائنڈلی بہن کو بولیں باجی کو بولیں یا آنٹی کو بولیں کسی کو بھی بولیں کہ یار اپنا آپ کائنڈلی بھرکہ جو ہے تو وہ سنبھال لیں اور کسی کی جان بچانا صدقہ جا رہی ہے اور خوشی ہوگی اگر آپ لوگ اس چیز کو میری ویڈیو دیکھیں گے جب بھی دیکھیں گے اور اس چیز پہ امپلیمنٹیشنز کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور آج پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آج میرا فل موڑ تھا کہ یار ایک اچھا سا ولاگ آپ لوگوں کے لیے لے کہ ہوں کہیں پہ جا کے آپ کو تھوڑا سا اس جگہ کے بارے میں بتاؤں اور ساری چیزیں لیکن انفارچنیٹلی پھر سے وہی کہوں گا کہ ابھی ایک تو بارش اتنی تیز تھی کہ نہیں ہو سکا مشکل تھا میرے لیے کہ گھر سے باہر نکلنا اور اس چیز کو پھر واپس جو ہے تو ساری چیزیں لے کے آنا آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ فیچر میں لے کے آئیں گے بہت اچھی اچھی جو چیزیں ہیں اور انفارمیٹیو ویڈیوز ہوں گی جس میں اور اس کے علاوہ جو ہے تو کافی ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یار واقعی میں ایک اچھا سٹاف دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ موسم آج اتنا رنگین ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کے بہت ہی اچھا ہم لوگوں نے تو اپنے جو سویٹرز بیرا تھے وہ رکھ لیے تھے کہ یار اب تو گرمیاں آگئی ہیں اب کیا کریں گے ان کو پہن کے یا گرمیوں میں تو ڈیفنیٹلی نہیں پہن سکتا بندہ تو لیکن آج مجبورا ہمیں نکالنا پڑا ہے اس کو بھی باقی امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اگر پسند نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں پوری کہ آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر سٹاف پروائیڈ کروں یہ آج ابھی میرے پاس اتنا سا ہی ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ چلو یار ایک آویرنس ویڈیو تھوڑی سی بنا لیتے ہیں آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ کائنلی یہ جو بھرکے والا چکر ہے نا یار یہ لازمی کرتا ہے اور میری ریکویسٹ ہے سب سے کہ اگر کوئی کسی کو دیکھتا بھی ہے اس طرح کہ یار اس کا بھرکہ جو ہے وہ ٹائر میں آ رہا ہے یا چادر ٹائر میں آ رہی ہے یا بایا ٹائر میں آ رہا ہے تو کائنلی ان کو انفارم کر دیں یار کہ بھائی جن آپ کائنلی جو ہے تو اس کو سنبھال لیجئے کیونکہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گھر جائیں گے تو بڑا ایک گندہ حادثہ ہو سکتا ہے تو چلیں اپنا خیار رکھئے گا پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو موسیقی موسیقی